ہلو فرینز کیسے ہو آپ سبھی امید کتا ہو آپ سبھی ٹھیک ہوں گے جانتا ہو ویڈیو کافی لیٹ آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چینل پر کچھ ٹیکنکل پرولمز تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو سپرون نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب سب کچھ ہی ہو گیا ہے اب آپ کو ریکلر ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو موٹو پتلو کی ٹوپ ٹین موویز کے بارے بتاؤں گا اور ان موویز کو دیکھنے میں آپ کو ضرور مجھے آئے گا اور میں ڈسکرپشن میں ان سبھی موویز کی لنک بھی دے دوں گا جس پہ کلک کر کے آپ ان سبھی موویز کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو تو چل یہ جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو موٹو پتلو کی فرسٹ مووی کا نام ہے موٹو پتلو سٹی اوف گولڈ یہ موٹو پتلو کی ایڈونچر سے بری مووی ہے اس مووو میں آپ کو کافی سارے ایڈونچر سٹھنے کو ملیں گے اس مووو میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ موٹو پتلو کی ملاقات دلاور خان سے ہوتی ہے جو کہ کافی ریچ ہوتا ہے اور ساتھ ہی بیسٹ ہورس رائیڈر بھی ہوتا ہے وہاں موٹو پتلو سے کہتا ہے کہ کچھ دک اس کی کیم سی تلوار اور مکٹ کو لوٹ کر لے کے اور اسے ایک گولڈن ماؤنٹین کے پیچھے چھپا دیا پھر موٹو پتلو اور اس کے فرینڈ اس کی مدد کرنے کے لیے گولڈن ماؤنٹین کی طرف چلے جاتی ہے جہاں پر ان کی ملاقات ایک سینٹور سے ہوتی ہے جو آدھا آدمی اور آدھا گوڑا ہوتا ہے اس کے آگے کی کہانی آپ مووو میں دیکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں سیکنڈ موووی کی جس کا نام ہے موٹو پتلو ڈیپ کی ایڈونچر یہ مووو بھی کافی مجھدار ہے اس مووو میں ہمیں انڈر وارٹر ایڈونچر دیکھنے کو ملیں اس مووو میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دن مووو پتلو اور اس کے فرینڈ ایک سپ سے ٹیول کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اچھنا سمندر میں تیرے طوفان آ جاتا ہے جس کے علیے سے وہ سب ہی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی ملاقات سارکونی سے ہوتی ہے سارکونی ایک جاتوگر ہوتا ہے اور اس نے ہی مووو پتلو کی سپ کو ڈوبویا تھا کیونکہ سارکونی کو انشانوں کی ضرورت تھی ساتھ ہی اس مووو میں ہمیں سارکس کے راجہ چلاکہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو دنیا کے سب ہی سمندروں کو ملانا چاہتا تھا اس مووو میں آپ کو سمندر کے کافتی ایڈونچر اور ریل سے دیکھنے کو ملیں گی اب بات کرتے ہیں تھرڈ موووی کی جس کا نام ہے موٹو پتلو ڈرائگن ورلڈ اس موووی میں آپ کو ڈرائگنز کی دنیا دیکھنے کو ملے گی ایک دن ڈوکٹر جٹکہ کو ڈرائگن ورلڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ ڈرائگنز پر ریسیچ کرنا چاہتا تھا اس لئے موووو پتلو اور اس کے فرین ڈرائگنز کی خورت میں جاتے ہیں ڈرائگن ورلڈ میں انہیں بلیک ڈرائگن کے راجہ ڈرائگو کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس نے سارڈ ڈرائگنز کو اپنا گلام بنا رکھاتا پھر موووو پتلو اور ڈرائگنز کی مدد سے ڈرائگو کو ہرنے کی کوشش سکتے ہیں یہ بھی کافی کمال کی موووی ہے یہ موووی آپ کو جرور پسند آئے گی اب بات کرتے ہیں فورٹ موووی کی اس کا نام ہے موووو پتلو کنگ کو ریٹرنز یہ موووی کافی انٹرسٹنگ اور سسپینسی بڑی ہی ہے اس موووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جن ماسٹر ہی میرے سے گرانس ہے ٹیم ٹیم کو ایک ریٹر میں راکسس اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر موووو پتلو ٹیم ٹیم کو دوننے کے لیے نکل جاتے ہیں پھر انہیں ایک کومپیشن کے وارن پر چلتا ہے جس میں ڈوکٹر سنیک مارسل آٹھ فائٹرز کو کومپیشن کے لیے بلاتا ہے اور جو ڈوکٹر سنیک ہوتا ہے وہی ٹیم ٹیم کا دیڑ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں فیفت موووی کی جس کا نام ہے موووو پتلو ڈا سپر ہیروز ورسیس ایلین گوشت یہ موووی مجھے پرسنلی کافی اچھے لگی اس موووی میں ہوتا ہی ہے کہ ایلین مووو پتلو رسکر بھومنے کی لے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر انہیں پر چلتا ہے کہ باپکر ایلین گوشت نے تباہ مچا رکھی ہے اس ایلین گوشت کو میٹسکل ٹی کی انلیمیٹیٹ پاورز چاہیے تھی پھر مووو پتلو اس ایلین گوشت کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں سکھ موووی کی جس کا نام ہے مووو پتلو کنگ کو کنگ یہ مووو پتلو کی فرس تھیاٹریکل موووی تھی اس موووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مووو پتلو کی ملاقات ایک سرکس لائن سے ہوتی ہے جس کا نام گدھو ہوتا ہے مووو پتلو گدھو کو جنگل میں لے جاتے ہیں جنگل میں جا کر انہیں پدھر چلتا ہے کہ نرسیما نام کا ایک ہنڈر پورے جنگل کو برباد کھنا چاہتا ہے پھر مووو پتلو اور جنگل کے سب ہی جانور اسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مووو میں آپ کو کافی ٹویسٹ دیکھنے کو ملیں گی اب بات کرتے ہیں سیوندھ موووی کی جس کا نام ہے مووو پتلو اندہ گیم آف چون اس موووی کے تو کیا ہی بات کرے یہ موووی پوری ایڈونچر سے بریدی ہے مووو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈون مووو پتلو کو ایک میسٹریوس بور گیم ملتا ہے مووو پتلو اس بور گیم کو اپنے سارے پرینٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جے جہی وہ اس گیم کو کہنے بھی کوشش کرتے ہیں وہ اس گیم میں ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں اور فرش جاتے ہیں اس گیم سے بہا نکلنے کے لیے انہیں اس گیم کو پورا کہنا پڑتا ہے گیم کھیلتے سمیں انہیں کافی مصبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں ایٹھ موووی کی اس کا نام ہے موٹو پتلو پلینٹ اوف نو ریٹرن اس مووو میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ دے دے دردی کے ساتھ ہی تعلاب میں دیا سوپے جا رہے تھے یہ سب ایک ایلین کر رہا تھا پھر کسی طرح موٹو پتلو پلینٹ اوف نو ریٹرن پر پہنچ جاتے ہیں وہ پورس کرو انہیں پر چلتا ہے کہ یہ سب ڈائیابورس کر رہا ہے پھر وہ اسے روپ مووی کوشش کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں نائٹ مووو جس میں اس کا نام ہے موٹو پتلو ان ایلین وائلڈ اس مووی کو اپنے ضرور دیکھا ہوگا اس مووی میں ہمیں موٹو پتلو کے دیٹر کے بار میں پتہ چلتا ہے ایک دن موٹو کو اپنے دیٹر کا سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دیٹر کو ایلینز اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں پھر موٹو پتلو ڈاکٹر جتکا کی مدد سے پتہ لگا لیتا ہے موٹو کے دیٹر کو اکسپ اینڈر کے ایلینز جتکا لیتے ہیں پھر موٹو اپنے دیٹر کے مدد کرنے کے لیے اکسپ اینڈر پر جاتا ہے اب بات کرتے ہیں موٹو پتلو کی لاسٹ ٹینٹ موووی کی اس کا نام ہے موٹو پتلو ان اکٹوپس ورلڈ یہ بھی ایک سی ایڈوینچرز مووی ہے اس مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ موٹو پتلو اور ان کے فرنڈ اکٹوپس ورلڈ میں جاتے ہیں چونکہ اکٹوپس ورلڈ کی کیوئی نے سنہری مسئلے کو کیج کر رکھا تھا وہ انہیں چھڑانے کے لیے موٹو پتلو اور اکٹوپس ورلڈ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر انہیں کافی رہنسوں سے بارگا پڑا چلتا ہے تو یہ تھی موٹو پتلو کی ٹوپ ٹین موووی جو کی کافی کمال کی ہے ان سبی موویز کی لنک آپ کو ویڈیو کی دسکریشن میں مل جائے گی ویڈیو کیسے لیگے کمنٹ کر کے بتانا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور تکر اکنام مت بھولنا ملتے ہیں ایک اور کمال کی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی